دوستو زیروں سے عربوں کے مالک بننے تک کا سفر آسان نہیں ثابت ہوتا یہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہے کہ ہم کتنا پیشنس رکھتے ہیں اور کتنی زد کے ساتھ اپنی راہ پر چلتے رہتے ہیں آج کی کہانی کچھ اسی سے ملتی جلتی ہے یہ کہانی ہے ایک لڑکے کی جو کی ایک میڈل کلاس پریویار میں جنمہ اور کیسے اپنی محنت کے دم پر ایک کمپنی کھڑی کر دی جس کا ٹرن اوور آج کی تاریخ میں عربوں میں ہے یہ کہانی ہے ایک میڈل کلاس کسان پریویار میں پیدا ہوئے ایک لڑکے کی جس کا نام ہے کونوں سکے کونوں سکے ایک کسان پریویار میں پیدا ہوا جب وہ نو سال کا ہوا تو اس کی قسمت بدل گئی اس کے پریویار کی استثیح ایک دم بدل گئی اس سال ان کے پاس گھر چلانے کو پیسے بھی نہیں تھے تو ان لوگوں کو اپنی پریستیتی سے نکلنے کے لیے شہر کی طرف جانا پڑا اور پریویار کے سارے لوگ کام ڈھونڈ کے اسے کرنے میں لگ گئے اس نو سال کے بچے نے بھی کام کیا اس نے دکان میں خود کے لیے کام ڈھونڈ لیا اب اس دکان میں اسے اور بھی کام کرنے ہوتے تھے جیسے صفائی اور ان کے بچوں کی دیکھ بال وغیرہ لیکن نیتی کو یہ بھی منظور نہیں تھا اس دکان کی اب کمائی کم ہونے لگی تو وہاں کے مالک نے ان کو وہاں سے نکال دیا اب اس لڑکے نے ایک سائیکل کی دکان پر اپنے لیے کام ڈھونڈا اب وہاں پر سائیکل کی دکان میں کافی سارے کام سیکھنے میں لگا تھا وہاں روز کچھ نیا سیکھنے کی خوشش کرتا تھا اسی طرح اس نے پانچ سال تک اس سائیکل کی دکان پر کام کیا اور کافی ساری نالج اکٹھی کر لی اب اسے ٹولز کو صحیح سے استعمال کرنا آ گیا تھا پھر اس نے ہوساکہ کمپنی میں جوب کا انٹرویو دیا اور اسے وہ جوب مل بھی گئی اس کے پاس اتنا سارا ایکسپیرینس تھا نالج تھا جس کی وجہ سے اسے وہاں کا ٹیکنیکل انسپیکٹر بنا دیا گیا اس سے پہلے اس نے اپنا الیکٹریکل ٹیکنالوجی کا سارا نالج گین کیا اس کے بعد اسے کمپنی میں اچھے پد کی نوکری ملی ایک دن اس نے اپنے باس کو اپنے دوارہ بنایا گیا ایک ساکٹ دکھایا جو کہ اس نے اپنی نوکری کے بعد بچنے والے سمیہ میں بنایا تھا وہے اسے لے کر کافی کانفیڈنٹ تھا اور اس نے بہت خوشی سے اسے اپنے باس کو دکھایا لیکن اس کے باس نے اس کو کہا کہ یہ ایک بکواس چیز ہے اور ایسی چیزیں مارکٹ میں نہیں چلتی لیکن اسے اپنے اس ڈیوائس پر بہت وشواست تھا تو اس نے خود اس پر کام کرنا شروع کیا اور اس نے اپنی نوکری چھوڑ دی کیونکہ کام کرنے کے لیے اسے ایک ٹیم کی ضرورت تھی اس نے اپنے دوستوں سے بات کی لیکن اس کے دوستوں نے بھی یہی کہا کہ وہے پاگل ہو گیا ہے اور اسے نوکری نہیں چھوڑنی چاہیے تھی اور وہے اپنا سمیہ کیوں برباد کر رہا ہے جبکہ اس کے باس نے اپنے تضربے کے ساتھ اسے یہ کہہ دیا ہے کہ ایسی چیزیں مارکٹ میں نہیں چلتی اس کے لیے اسے اپنی نوکری نہیں چھوڑنی چاہیے تھی اس کے بارے میں اس نے اپنے بھائی سے بھی بات کی تو اب اس کا بھائی اس کی پتنی اور ویکود اور دو ورکر اس پر کام کرنے لگے اور اس نے خود مارکٹ میں جا کر اسے بیچنے کی کوشش کی لیکن اسے سفلتا پراب نہیں ہوئی اس کے بعد بھی اس نے ہار نہیں مانی جب پیسے کم ہونے لگے تو ورکر اس نے بھی اس کام کو چھوڑ دیا اور اب کیول وہے اس کی پتنی اور اس کا بھائی اس پر کام کر رہے تھے اب ان کے پاس بلکل بھی پیسے نہیں بچے تھے تو انہوں نے ایک ایک کر کے اپنے گھر کا سمان بیچنا شروع کر دیا لیکن پھر بھی اس کا کوئی پوزیٹیو ریزلٹ نہیں ملا وہے روج مارکٹ میں جاتا اور فیل ہو کر گھر واپس آ جاتا لیکن پھر بھی اسے اپنے ساکٹ پر پورا وشواس تھا کہ وہے ایک بیکار چیز نہیں ہے پھر ایک دن پتا نہیں کہاں سے ان کے پاس ایک بہت بڑا آرڈر آیا اور انہوں نے من لگا کر خوب محنت کی اور اس آرڈر کو پورا کیا اور ان کی محنت سچ میں رنگ لائی اور اس آرڈر کے ذریعے ان کی زندگی بدل گئی اور اس آدمی نے ایک کمپنی کھڑی کر دی جو کی ہے پینا سونے تو آپ خود سوچئے کہ کیا یہ کمپنی کسی ٹاپر نے بنائی یا کسی بہت مہان آدمی نے بنائی نہیں یہ کمپنی کےول ایک آدمی کی زد کی وجہ سے بنی جسے خود پر اور اپنے کام پر پورا وشواس تھا کہ وہے ایک دن ضرور کامیاب ہوگا اور وہے ہوا بھی اسی لیے زیروں سے عربوں کے مالک بننے تک کا سفر آسان تو نہیں تھا لیکن پھر بھی اس نے ویسا فر تیہ کیا اور خوب مہنت کری اسی سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ ہمیں اپنی زد کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے اور خود پر وشواس رکھنا چاہیے تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پزند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں موسیقی